حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ایک کون حسین جہنے بارے میرے نبی فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجلال او دنیا والو میں محمد کریم اعلان کی دیوائنا کوئی مدر سے دا سرداروں سے کوئی محلے دا سرداروں سے کوئی شہر دا سرداروں سے کوئی زلے دا سرداروں سے کوئی سودے دا سرداروں سے کوئی ملک دا سرداروں سے تے مجھا حسین جمتی نوجوانا دا سرداروں سے سوا نبی فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجلال او کون حسین اللہ دی قصم سانے جہان میرے نبی نال پیار پیار کر мы اللہ حضرت حسان بھی میرے نبی نال پیار کر мы اللہ دی قصم سانے جہان میرے نبی نال پیار پیار کر мы یا رسول اللہ سارا جہان تو علی نال پیار کریں دے تو سبھی کسے نال پیار کر دیو یا کوئی نہ حضور فرمائے اوہ دنیا والو سارا جہان میں محمد نال پیار کریں دے کہ میں محمد صاحب تو زیادہ حسین نال پیار کریں دے سبحان لبی فرمائے الہسن والو حسین سیدہ شباب آل الجلہ میرے نبی نے حضرت حسین نال پیار فرمائے یارو میں اہدہ رانہ اللہ نے اپنے نبی نوحر شاہے چھوڑ کری دیے اللہ نے بچے چھوڑی تے علی چھوڑ کری تے یارہ چھوڑی تے صدیق چھوڑ کری تے بیوییں چھوڑی تے عیشہ چھوڑ کری تے شہرہ چھوڑی تے مقد مدینہ چھوڑ کری تے کتابہ چھوڑی تے قرآن چھوڑ کری تے مہینہ چھوڑی تے رمضان چھوڑ کری تے یہ دھیئے چلی تھیئے تھے فاطمہ چوڑ کر لی تھیئے نوازہ چلی تھیئے تھے حسن حسین چوڑ کر لی ایک اور حسین اللہ بیقظہ میں شاکر حسین زہد حسین عابد حسین مجاہد حسین غاز حسین نماز حسین حافظ حسین غاز حسین مبہد حسین قرآن داکاری حسین ایک اور حسین امام الانبیاء محبوب قبریاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار حضرت حسین دے رومان دی آواز آئیے امام الانبیاء مسرد نبیدہ اپنا مسلح تے ممبر چھوڑ گے حضرت فاطمہ تو زہرہ دے دروازے تھی آگئے آکے جستگریتی نے آواز آئیے مجاہد کر باب کون سارے دروازے تھی عمر مالا نبی فرمایا امیدی فاطمہ جلدی کر دروازہ کھول اے حسین کو رومانہ برداز نہیں کر سکتا اے دھیا مالو اللہ بھی قسمیں دھیا بھی پیاریا ہونیے دھیا دیولاد بھی پیاری ہونیے منا سولہ نبی حضرت فاطمہ تو زہرہ دے دروازے دیا ہے کلے منا سولہ نبی مجاہد حضرت حسین کو جا دے اپنے سینے نال لائے آج تو پی محمد اسحاق صاحب نو سینے نال لائے تو آج یار مجیتے بکھا پہ پیاسا ختم ہو گئی آج تو نومانی صاحب نو سینے نال لائے کوئی حسانی کو سینے نال لائے کوئی روزے اتھر کو سینے نال لائے حسین ہوئے جدا خود پیغمبر کو سینے نال لائے امام علم بیانے حضرت حسین ہو چاہتے آپ نے سینے نال لائے میرے نبی فرمائے مجال اللہ میں بھی حسین نال پیار کرے اللہ تُو بھی حسین نال پیار فرما اللہ جدا حسین نال پیار کرے اللہ تُو بھی عوض نال پیار فرما اوہ تیرا غازی خواہ والو الہتے چوار والے سننی مزلوانو ادھے ہر آدمی آدھے میں حسینیہ ادھے دوبندی بھی آدھے میں حسینیہ ادھے شیعہ بھی آدھے میں حسینیہ ادھے بریلوی بھی آدھے میں حسینیہ ادھے بے نمازی بھی آدھے میں حسینیہ دیوں ماں کو کھلے مرمالہ ظالم بھی آدھے میں حسینیہ رشواتے سودھے کاروبار چمکامل والا بہی مار سودھ کھور بھی آدھے میں حسینیہ یارہ حسینی صدامنا تے دادا سانے پرنا لے محمد دروزہ چھونا دادا مشکلے حسین تے نانے لابنے تے بڑی آسانے در بلات جندر قرآن پرنا بڑا مشکلے حسین تے نا تے پیسے بتاؤنے بڑی آسانے بہت سرطن شہید کرنا قرباننا تے قربان کرامنا بڑا مشکلے اے حضرات حسینے جنو مجھے سونے نبی نے اپنے سینے نال لائے ادھے گھرن مجھے اللہ میں بھی حسین نال پیار کرے اللہ تُو بھی حسین نال پیار فرما اللہ جہاں حسین نال پیار کرے اللہ تُو بھی جہاں نال پیار کروا اے چورویں صدیدے مسلمانوں اج ہر آدم یادے میں حسینی یارہ حسین تے قرآن نال خوش ہونے دورہ نال حسین خوش نہیں ہودا مہیا نال حسین خوش نہیں ہودا مرسیہ نال حسین خوش نہیں ہودا ماتم نال حسین خوش نہیں ہودا تبوت نال حسین خوش نہیں ہودا جلوسہ نال حسین خوش نہیں ہوتا اللہ دی قضا میں حسین تے قرآن نال خوش ہو دے کیونکہ حسین جمعہ تے قرآن سو دیویا حسین شہید ہوئے تے قرآن پڑھ دیویا اچھیا کو سبحانہ ایک اور حسین امام الانبیاء دا پیارا نواسہ حسین حضرت امام الانبیاء بھی پیار کھڑے کر دے حضرت فارو کے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورہ حضرت فارو کے عظم سارے صحابہ رو جمع فرمائے وزیفیں مقرر کر چھوڑے لے کہہ صحابی دا سو روپیہ وزیفہ کہہ صحابی دا دو سو روپیہ وزیفہ کہہ صحابی دا پن سو روپیہ وزیفہ حضرت حسین حسین دیواریہ یہ ہے حضرت فارو کے عظم فرمائے صحابہ محلان بھیا کرینا کہ سب تو زیادہ وزیفہ حسین حسین دا مقرر بھیا کرینا حضرت فاروق آدم دا پتر کھلا ہو گئے آدھے ابا سیان میں فلا غزو جندر موجودہ میں میں فلا جگ جندر موجودہ میں اوہ امیر المومنین ابا عمر سیان میں توڑا پترہ میلہ وظیفہ تھوڑے حسن حسین دا وظیفہ زیادہ کیوں ہے حضرت فاروق آدم دی اکھا چواس ہوا گئی ہے نا اوہ عبداللہ بہیون دوبارہ گال نہ کریں کیونکہ حسین دی اما برگی تیری اما کوئی نہیں حسین دی نانے برگا تیدا نانا کوئی نہیں سوا ایک اور حسین علی بابا علی بابا نبی نانا شرفت اے جائی ہو علی بابا نبی نانا شرفت اے جائی ہو چلے خنجر پڑھیں قرآن تلاوت اے جائی ہو سوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک اور حسین جید نان میرے پغمبر نے پیار فرمائے ایک دیوار حضرت حسین امام الانبیاء نے اپنے مہدہ دے چایا ہوئے سامنے فاروق آدم آگیا جن نعمر مرکب یا رسول اللہ سواری کتنی لا جواب سواری کتنی سہنی ہے میرے نبی فرمایا فاروق آدم نعمر را کے اگر سواری لا جواب تے حسین سوار بھی لا جواب اوہ جیرازہ بھی خوابا لو اللہ دی قضا میں میں حسین ہیمہ سے منینا میں حسین نہ ہیمہ سے پیار کرینا حسین نہ صحابہ نے پیار کی تے صحابہ نہ ہیمہ سے پیار کرینا جو صحابہ نہ خود علی نے پیار کی تے سبحان اللہ امام الانبیاء اپنے نواز حضرت حسین اپنے مہدہ دے چایا ہوئے دے میرا نبی صدیق تے سوار ہوئے اے بھی براہ کے میرا نبی حسین الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجلے اور دنیا بالو خیال کرائے ایمان حسن حسین جنتی نوجوان دنسلدار یارو ایک کون حسین حدیث پاک دے اندر آن دے میں پردہ پیانے امام الانبیاء ایک جوار بیچل اپنے کالی چادر پاتی بیچل کالی کملی پاتی بیچل حضرت علی المرتضی جا آلیون حضرت علی میرے نبی نے کملی تلے چھوپا لی حضرت فاطمہ تزہرائی میرے نبی نے اپنی چادر طلب الہا لی حضرت حسن حسین میرے نبی نے اپنی چادر طلب الہا لی میرے نبی نے آسمان نے پاس مو کر گیا کہ اللہم مہا اولائے اہل بیچ آمین اللہ اگلہ تھی مل یہوں میرے اہل بیچ اللہ فرمائے او میرے مہبوبا اے تیرے اہل بیچ تیرے صحابہ اہل بیچ شان تیرے بیان کر چھوڑی تیرے صحابہ دیشان میں بیان کر چھوڑی اللہ نے حوو بلے قرآن دی آیت نازل فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے مہبوبا جیرہ تیری کمری تلے آ گیا او بی پاکے جیرہ تیری مسے بیچا گیا او بی پاکے جیرہ تیری رازت سام گیا او بی پاکے اللہ فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے واہ بابا سیمہ زور بڑھا لائے شدہ کیا کرتے بڑھا بم بے اللہ فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے سانے رسالت ہینا آنے صحابہ ہینا صحادہ اسلام ہینا میں اٹھانویچ غالباً سیالکور خطیب ہوں مولانا محمد اسلام صلی اللہ صاحبی تشریف لے جائے میں سے جگہ گیا ایک پندے محبوب کدریہ صلی اللہ علیہ و س پیارا نواس حسین یارو اسے مہینے تینر حضرت حسین قربانی لیتی ہے اور سنیا ایک خور حسین میرے بار جمع میرے بار دیکھان چزار علاقے موجبین بے تیرہ بار جمع تیرے بار دہ نارکھر والا علاقے دہ پیرو میں لیکن جو میں حضرت فاطمان نال پیدا ہوئے حضرت علی دہ بال پیدا ہوئے نارکھر والا بھی میرا نبی ہے عزانہ دیمن والا بھی میرا نبی ہے آج چودری دی نماز قضا ہو سکتی ہے آج موز بھی دی نماز قضا ہو سکتی ہے آج چودری صدید ملنگ دی نماز قضا ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے چلہا پر ہی بھی کوئی نہیں ہے میں صدقے میں حسین تری عزمہ دے دو حسین تی نماز قضا نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ حسین تی چانے چاہتا نہ دے امن والا جو خود محمد آب سوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک قول حسین ایک دیوار حضرت حسین مدینہ دیندر صبح دی نماز دیندر لوگا کو قرآن گھڑے سرے دے آج گھڑے یازین والقرآن الحکیم اِلَّا گَلَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا سِرَاطِ مُسْتَقِيم مقام اپنے جاتے پر ایدہ سو کے گھڑی دہ دین کی میں ایدہ سو جو گھڑی دہ چین کی میں ایدہ سو کے گھڑی دہ رنگ کی میں آمیا آج ہر آدمی آدھے کہ میں حسین ہی آ یارا جی میں گھڑی دیا میں کوئی نشانیاں دیا مریا پوسر آج دیر آدمی آگے میں حسین ہی آ اونکھو بھی حسین والے نشانیاں دکھاؤنیا پوسر نارے تقویر جہاں آئے کربلا عباد ایمان حسین عباد خطابت حضرت حسان صاحب اللہ یہ کوئی دور آیا یہ باب خاکر وقت سی انشاءاللہ یہ اندر نمبر نہیں ہی سارے علاقے دے کہیں اللہ بچایا مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جناب مدینہ دینر لوگا کو قرآن کھڑے سورے دل آدھے کھڑے نیازی والقرآن الحکیم اللہ کے لامل المزلین علا سرات مزدقیم یارا تیرے محلے دبال قرآن پڑے تو آدھے کار اقبال صاحب دے شگر دے ہیوہ سے مٹھیا واضر قرآن گھڑا پڑے دے میں دا میں قرآن پڑھ دا تو آدھے ہو سکتے سید عبدالکریم شاہد عبدال شگر گولے یارا یہ تیرے کاری اقبال صاحب دے شگر دیا واضر یہ تیرے کہ بہت کاری دے شگر دیا واضر حسین دی کتنی مٹھی آواز اسی جوڑا خود آمنہ دے لال دے شگر دو حضرت حسین قرآن کھڑے سورے دل اوہ سنیاں یا سنی صداولہ چھوڑے یا قرآن نالتا اللہ کو جوڑ لے یارا یہ سنی اکھاولہ حسین یا کھاولہ چھوڑے یا نماز بھی پابندے شروع کردے حضرت حسین نماز بھی اندر اللہ دا قرآن کھڑے سورے دل حضرت حسین نے ایک جوار اعلان فرمایا مدینہ بالو میں حسین تو اڑا مدینہ چھوڑے بھی آ حضرت حسین یا گار کی دیا مدینہ کھرام برپا ہوئے دھار دھار پہ گئے حضرت حسین میربانی کر حسا کو یتیم کر کے نہ بنے کیونکہ جیوڑے تو قرآن کھڑا پڑتا ہو نہیں تڑی آواز چوئی میں آوازہ دی تڑینا نے محمد بھی آوازہ دی صبح حضرت حسین آج بھی زاکرہ دہے آج بھی زاکرہ دہ کھڑے آواز آئے ظالمہ دہ ساتھ سہی کے لئے آوازے زاکرہ دہ آواز آئے حسانی بھی آدھ آواز آئے میں کچھ ظالمہ دے تو آواز کھڑا دے تو بھی ثابت کر میں بھی آواز ثابت کرنا لیکن تو آواز ثابت لے کر سکرا میں بھی آدھا جو کربلا آئے چو آواز آئے آسانی سہی تو سرس آو کربلا ہے کیونکہ آواز آئے میں در خیمے دے بھی چو قرآن دی آواز آئے تو میں دانی چو آزان دی آواز آئے مارا بردی صحابت ایمان حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کربلا دے تیاری کی دیئے سنجلاب مدینہ دے لوگ آدھے گھر علماء نے لکھر حضرت عبداللہ ابنہ عباس کھڑے ہوگئے حضرت عبداللہ ابنہ زبیر کھڑے ہوگئے حضرت عبداللہ ابنہ عمر کھڑے ہوگئے حضرت حسین محربانی کر مدینہ چھوڑ کے نامنے حضرت حسین نے موری کھول چھوڑیے خطہ دی حضرت یار اے دیکھو آجے کہے کاری کو جناب فرمائے شاوے حضرت عقبال صحبہ کوئی خیر المدارس والے پیسہ لے لے کہے کوئی قاسم علوم والے پیسہ لے لے کہے کوئی قاسم علوم والے پیسہ لے آجے محرم کو تقریر سنا رہے مولانا محمدی صحاب صدیل میں حاضر ہو گیا حضرت حسین فرمائے مدینہ والوں اے دیکھو میرے کو کوفر دکھاتا ہے اے دیکھو میرے کو چربرا دکھاتا ہے اے دیکھو میرے کو زمسکے دکھاتا ہے ہزارہ خطوں دیتے داد ہوئے میں لوگوں کو قرآن سنا ملون لے مدینہ دن لوگا دنے حسین اگرون لے اپنا قاسد بھیج دے اپنا سفیر بھیج دے حضرت حسین اپنے بھائی حضرت مسلم بلاکیل کو روانہ کی دے حضرت مسلم بلاکیل رمضان شریف جندہ روان کی شروع ہے حضرت مسلم بلاکیل اللہ دا قرآن ویدہ پر دے اے دا ویدیہ ایوہا الذین آمنوں کتب علیکم السیام کبھاں کتب علا الذین مل حضرت مسلم بلاکیل حضرت مسلم بلاکیل آکے فضو کی دے سابتو پہلے اللہ دنا بلان کی دے اے دکھرے شہدو اللہ الہ الا اللہ سپی کر کوئی نہیں آج مولوی بغیر سپی کر دے تقریر نہیں کر دا آج نات خواہ بغیر سپی کر دے نات نہیں پڑ دا آج مولوی محضر بغیر سپی کر دے بجی نہ ہوئے صلاة و سلام نہیں پڑ دا لیکن وہ مسلم بلاکیل کربلا دے اندر کوفہ دے اندر بغیر سپی کر دے جوان جیمل ازانی تھی درد بھری آواز حسین دا چاسد ازان کھڑا لے سارے کوفے دلوں میں جمع ہو گئے آج نات آؤ یارو سارا امام آگئے آؤ یارو سارا موج بھی آگئے آؤ یارو سارا خطیب آگئے آؤ یارو سارا خطیب آگئے آج نات سارے جیمل لوگ کچھے ہو گئے ابن زیاد کو پتہ چلے مسلم بلاکیل دے ہاتھیں بیاد کی دی میں دے ہاتھ کٹ جیسا مسلم بلاکیل کو اپنا پیر مان لیا میں بھرکو اگلال جیسا سوال سار جیسا آج نات جیول ابن زیاد نے اعلان کی دے حالانکہ جیولہ مسلم بلاکیل گئے وہ جیولہ گورنر رہی ہوں جیولہ نومان بل بشیر آئی جیولہ جیولہ جو مسلم بلاکیل آگئے وہ جیولہ گورنر کی تبدیل ہو گئے یہ ہر حکم رہا نہ دی پالی سیادی بھئی ہے جیسا موجمیتیں ظلم نہ کریں وہ افسر کو تبدیل کر دے لے جیسا گورنر موجمیت کو نہ پکڑیں وہ کو تبدیل کر کے ظالم گورنر نہ یاد دے لے اور دیرہ غاضی خاملوں لکھا وزیر اللہ لکھا وزیر آزم لکھا گورنر لکھا وزیر داخلہ چلے گئے چلے گئے چلے گئے قرآن حیط قیامت تک رہم لے سبحان اللہ جناب آدھے جناب اتنا انعام دیسا جلدی کار مسلم بن اکیل کو جرتار کرا آدھے حضرت مسلم بن اکیل دے محسن جامہ مسجد دے اندر جناب مسلم بن اکیل کو مننر والا اہل بیعت کو مننر والا صحابہ کو مننر والا نبیدی ختم نبوہ تیمان رکھن والا حضرت حانی بن اروہ اسی سال عمرے بڑھ رہے اللہ بھی قضا میں جائے ونجد حضی جو مسافر مسجد اندر تنہابس ہے کوئی پانی پلامن والا کوئی نہیں کوئی پا روٹی دے اندر والا کوئی نہیں اوہ ظالم جنہیں مسلم بن اکیل دے ہاتھا گو چومدے گھریاں ہاتھا چمل والے اگوٹھا چمل والے ظالم بیمان رکھ گئے حضرت حانی بن اروہ حضرت مسلم بن اکیل کو اپنے گھر لائے گئے حضرت آؤ مسلم بن اکیل میں ودا خوش نصیبہ کہتے گھارت مولوی مہمان آبرے کہتے گھارت چودری مہمان آبرے میں ودا خوش نصیبہ جو میرے گھار درد نبی دا نواز حفیہ مہمان حضرت حانی بن اروہ اکسی ساد ہمارے حضرت مسلم بن اکیل کو اپنے گھار لائے گئے اپنی بیچھتے بڑھایا نے ہاتھ دھوائے نے روٹی گھوائی نے پانی پیلایا نے حضرت مسلم بن اکیل جائے میں نے روٹی کھا لئے پانی پیلی ہے اللہ دے شکریہ دا گی دانے حضرت حانی بن اروہ دے مسلم بن اکیلہ میرے نان ہی کو وعدہ کر لے آئے تکو دنیا دا پانی پیلائے تھے تو میں کجھے کیا مد ہے اپنے نان دے ہتھو پانی پیلائے حضرت حانی بن اروہ وعدہ کی دیکھرے جناب اعلان ہو گئے پتہ کرو مسلم بن اکیل کہہ مستیب جنہ نے مسلم بن اکیل دا میرے زبان کہہ لے کہہ لے جناب مسلم بن اکیل کو اپنے گھر لے گئے لے یا میں کوئی تحت دا اکلت کھا دے آج بوش اعلان کی دیکھرے مسلم بوش اعلان کی دیکھرے امریکہ اعلان کی دیکھرے برطانی اعلان کی دیکھرے آہ جلدی کرو جلدی کرو ہاں میں پونے دنیا پیادی کی تھے کہ اسامہ بن لادن اللہ دی کہتا ہے امیر المومنینہ کیوں آہ ظالم بوشا میں اپنے ایک ستار دے سکنا اپنے پال دے سکنا پر اپنا مہمان نہیں دے سکنا اور انشاءاللہ اسامہ بن لادن نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں گرفتاری سے نہیں درتا میں موت سے نہیں درتا میں تحت داوت سے نہیں لٹکتا اور میں محمد کا روضہ چھوڑ کر آیا ہوں جیسے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا میں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا ہے جان دے سکتا ہوں ایمان کا سادہ نہیں کروں گا انشاءاللہ اور حضرت مسلم بالحقیل جیولے کربلا جندر کوفر جندر پہتن حانی بن عربہ گرفتار ہو گئے ابن زیادہ کھے جلدی کرو ایک زمین تے نکا دو لمبا پا دو اہدتے ظلم کرو کورے مارو جناب حانی بن عربہ زمین تے ستا پہے اللہ دا قرآن پڑھ دا پہے اللہ دا قرآن حضرت ملہا خلقنا کم وفیہا نعیدو کم وملہا نخرجو کم تارتا اخرى حضرت حانی بن اللہ زمین تے لیتا پہے آج چادریوں آج توہ کو قرآن مفادی اندر مل گئے آج توہ کو خطیب مل گئے آج توہ کو امام مل گئے آج توہ کو قاری مل گئے آج توہ کو مدر سے مل گئے تیرہ اسلام تے کچھ لگیا میں تیرہ دو پچھا تیرہ اسلام تے بچے لگے رہا میں تیرہ دو پچھا اسلام تے خاطر تیرہ بچے یتیم ہوئے لہا میں تیرہ دو پچھا جو قرآن دی قدر کیا ہے اسلام دی قدر کیا ہے دین دی قدر کیا ہے قرآن دی قدر کیا ہے امام دی قدر کیا ہے جہاد دی قدر کیا ہے صحابت دی عدمت کیا ہے حضرت مسلم بن عاقیل جناب مسلم بن عاقیل کو پناہ دے والوالا حانی بن عروہ گریفتار ہو گئے جناب زمین تے ستا پہ اللہ دے قرآن پردہ پہ آدم جوان تی دہری مٹی نال بھری ہوئی ہے زمین تے لیتا پہ خاطر ہے جناب یہ حضرت حانی بن عروہ زمین تے ستے پہ یہ اللہ دے آیات پہ دلاوت کریں مرحا خلق ناکو میں وفیحان وعیدوں کو میں ومن حانو خریدوں کو تارت اللہ خرا آگر بلا دے زمین کو پہ دی زمین دوا ہوگا میں آج مار پیا کھانا دکان دی خاطر نہیں مکان دی خاطر نہیں مال دی خاطر نہیں بلکہ نبی دی آل دی خاطر مار پیا آج جائے ملے حانی بن عروہ زمین تے لیتا پی آئی ابن زیاد ظالم نے تھوڑا مارے حضرت حانی بن عروہ دے چہرہ پہ پاسے کارگ چھوڑا سے حضرت حانی بن عروہ دی دھار نکل گئی آج ظالمہ میں درہو پرواز کریا مجھے دلی خیر سائی جو مجھے چہرہ بیت اللہ لے پاسے ہو دیا لیکن تھے مجھے چبلہ لے پاس چہرہ پھیر چھوڑے لیکن یاد رکھ اللہ دا قرآن بھی یاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَعِنَ مَا تُوَالْعُفَ سَمَّ مَجْهُ اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمُ حضرت حانی بن قربہ پروائے کوئی بن زیادہ اے مجھے چہرہ بیت اللہ لے پاسے بیت پاسے پھیر چھوڑے بے شک بیت اللہ تاہید پاسے ہے مجھے اللہ تاہر پاسے ہے لوگوں حسین دے خاندان نے قربانیاں دیتی ہیں بچے وطن اور اسلام قرآن اللہ دے قصہ نے صحابہ نے بھی قربانیاں دیتی ہیں اہل بیت نے بھی قربانیاں دیتی ہیں ایل حضرت حسین روانہ ہوئے ہیں اور جائے ملے قربانیاں دیتی ہیں آکے پکا چلیں کہ میرے بھائی مسلم بن عقیر نوزالماں نے شہید کر چھوڑے زبا کر چھوڑا نے حضرت حسین فرمائے کہ میں بھی فاطمہ ناکھیر پیتے ہیں مجھ جہدہ میں واپس ناہیں ساہ بوز دن نہیں آ حضرت حسین نے ڈٹ کے مقابلہ کیتے ہیں خینے لگ گئیں بیبیا پردے جنگریں جوان میدانے چن جوان قرآن پڑھ دے بیٹ بیبیا میں قرآن پڑھ دیا پہین اللہ دی قصہ میں لہنی دی راتیں صبح دے قیمے شیونجہ سال دی عمر حضرت حسین دی اللہ دی قصہ میں خیمے دویچو قرآن دی عوازہ دی پہین اور جوان پڑھ دا بیٹے واجہ عطت زیارت فارسلو ماردہم فعدلہ دلو قال یا بشرہ دا غلام وعصر روح دزا واللہ وعليم بما یاملون حضرت حسین خیمد بچے بہت اللہ دا قرآن بجا پڑھ دے صبح دے تیمے تحمید جوہارے حضرت حسین فرمائے عمرہ پتر یاکبارا جی اببہ حسین فرمائے آہ پترہ میں کوئی دوبارہ آزان تصورا جا یارہ اوہ اببہ ودہ خوش نصیب ہے جینا پتر رمضان شریف دے در مسلح تے قرآن کھڑا سنے دے اوہ اببہ دے اوہ سب دے دا جلے ٹھندا ہونا پیاؤ دے جینا پتر صبح دے آزان کھڑا دے دا ہوئے یارہ حسین دے جو علی اکبار جوان پترہ 18 سالوں مارے بکھاتے پیاسے تاوی قرآن بھی پردہ کھڑے آزان بھی دے دا کرے حضرت علی اکبار نے جناب آزانی تھی ہے حضرت حسین خیمد در بہتے قرآن بھرے پردہ جی اببہ علی اکبار نے آزان ختم کی دی ہے حضرت حسین فرمائے ماری اکبارا آزان میں اببے کو اپنے سینے نالات ماری پیاس بھجھا جا آزان دے بہتے اکبار ہے حضرت حسین فرمائے پترہ آزانت پہلے میں دونے نام ہے لیکن آجے تدھی آزان دے سینے بھی پہی ہے آجے تدھی آواز دے سینے بھی پہی ہے جی تدھی زمگی دی آج آخری آزان ہے میں حسین دی آج آخری جماعت آخری نماز ہے حضرت حسین نے اپنے بیتے اکبار کو اپنے سینے نال لائے حضرت حسین یار اکنہ حسین نے میدان کربلا زندر والی کے بھی حضرت حسین نے صبر دردامہ نہیں چھوڑا حضرت حسین نے قرآن دردامہ نہیں چھوڑا حضرت حسین نے مسلح نہیں چھوڑا جناب علی اکبر جناب میدان جنر آگئے یار حسین بھی قرآن بھی پردے علی اکبر قرآن بھی پردہ بھی جہاد بھی کردہ بھی آج جیرہ غازی خامل ہو جی میں پاکستان دا کوئی فوجی شہید ہوئے میں پاکستان دا جرنل تے کرنل شہید ہوئے میں کیامت تک افواج پاکستان دی کبرتون کے توپہ دی سلامی پیش کرے دیئے انہیں حسین قرآن دا کاریئے سننی کیامت تک حسین کو قرآن دی سلامی پیش کرے نارے تنویر نارے ایمان حسین نارے تنویر نارے ایمان حسین خداوت اللہ محسانی صاحب نارے حسین میدان کربلا دے اندر واولہ نہیں کیتا سیرت مٹ یعنی پاتیاں دھار دھار نہیں کیتی اللہ دی قسم مسلح نہیں چھوڑا قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑا حضرت حسین خیم زندر بھائے کے جناب لشکر تشکیل بیٹھے دے مجہد بنا کے بیٹھے بھیجے دے علی اکبر جائے جوان شہید ہوگئے حضرت حسین چھے مہینے دبال حضرت علی اصغرو اپنے حقاتے چاہے حضرت حسین میدان چاہے لگے اوہ بھین زینب آگی اوہ حسین اگر زنیرہ قربانیاں دے سکتی ہے اگر سمیہ قربانیاں دے سکتی ہے اگر خنسہ قربانیاں دے سکتی ہے اگر آجرہ اپنے قوتر کو تیاریاں کرا کے میدان دے بھیجے دے سکتی ہے میں بھی تیاخر علی بھی بھی آخر میں بھی تھا فاطمہ تو چہرہ دکھیل پیتا ہوئے حسین اگر تو تیرے تیوی راضی ہوتے میں زینب تیوی راضی اللہ اللہ اکبر سبحان میں نے خیال ہے سال علاقے نے ڈال تہیر تے سہید پر ادھے اوستوی زیادہ کمزورے نارا جو مرے سنجملوں تھی ساتھ دیکھنے بڑھے پر اوڈی آتے حضرت حسین حضرت حسین سبردہ سبق لیتے سبق سبردہ درس لیتے قرآن دی تلاوت سنائیے قرآن سنائے اور جائے ملے حضرت زینب نے گل کی تھی حضرت حسین دی اکھا جو آسو آگئی فرمایا بہن میں آپ نے آپ نے بچے دے سکتا دوسرے بچے دے میں نہیں آسکتا حضرت زینب فرمایا حسین میں جتے علی بھی بیٹی ہاں میں نہیں اپنے بچے قربان کر سکتا محمد شہید ہو گئے حضرت حسین نے حضرت علی اسکر اپنے ہفتہ دے چاہے میدان چلائے کیا اپنی بہن اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کے دروازے پہ فرمایا بی بی یہ علی اسکر ہے پیاس ہے ایک قصور کوئی نہیں حضرت زینب فرمایا حسین ایک گھر کر دیا اوچیا کو سبحان اللہ حضرت زینب فرمایا تو حسین میدہ چین میلہ بھائیا بالے اسکر نو پانے پہ لائیا تو حسین میدہ چین میدہ بھائیا اے بالے اسکر نو پانے پہ لائیا پر بیت نہیں کرنی تولے پانی بھندے اوچیا کو سبحان اللہ آجو سب دام آدھے سب دام بھی آدھے بیت میں ترے سا سب دام بھی آدھے اکلا نہ دے سا سب دام بھی آدھے اب وہ شاہ مسلم کو شاہ سر نہ دھکے سا سب دام بھی آدھے میں سر نہ دھکے سا امیر المومنین ملہ عمر بھی آدھے میں نہ وکسانے نہ وکڑ دے سا یارو ایمیں حضرت حسین کو حضرت زینب فرمائے اے بیت نہیں کرنی تولے پانی بندے اے بیت نہیں کرنی تولے پانی بندے فرمان سہیدہ اے سانو پسند اے دے بچڑے تے سابر سدائیا نارو اے دلوی ہوا نارو اے کربرا اے دے بچڑے تے سابر سدائیا یارا اکھا دے سامنے پتر پیاسا ہو لے اکھا دے سامنے پتر پکھاو لے میں پہتو بچھا دو جس کی میں سبر کریں اے درہتے حسین سبر نال نی بھیدا کر لے اے درہتے حسین تو لے اے دوسر سے اے اولادی بھی بیتھے ہو ہوا دے سابنو اولاد پیاری کیا جی منو پیو مانا جیدی سف پتران دی ماری اور نہیں گھر بھی گنا آپا دو ہوتے جتھے مات دے دی بہارے آفیز جگ انصاف کرے سی کی میں سید نماز گزار اے درہتے حسین سبر کی دی کریں نمات حکول گھردی میں یارو کہیں شاعر نے کتنا خوبصورت نقشہ کھیجے آدھے بچے کربل دے آکے بازے سردھر دے لے چھے کربل دے آکے بازے سردھر دے لے لے ہری آمیں سنیا دے پیر دا بچے کربل دے آکے بازے سردھر دے لے آکے بازے سردھر دے میں پچھدہ اولادا والے دسو کیسا او منظر ہو سے میں پچھدہ اولادا والے دسو کیسا او منظر ہو سے لیا کسدہ اکھید سامنے کی میں کاسمت اصغر ہو سے وہ حسین تیرے شان ہو یہ دنیا حیران بابا غلام رسول اچیاء سبحان اللہ واہ حسین تیری شان ہو یہ دنیا حیران واہ حسین تیری شان ہو یہ دنیا حیران کیتا سودا کیتا سودا اصغر سغیر دعاویچ کربل دے آکے بازے سردھر دے لائے حضرین تیر حسین میں دا لئے کربلات یا نا راے گھر حضرین تیر حسین فرمایا کوفیو یہ دیکھو میرے کل فلاد میرے خات لکھائے آکوفیو میں کو پہچا رو میں اوہ حسین جو دیکھانی جزانہ جیمال والا ملے نانا محمد اوہ حسین خلال ملے نانا محمد اوہ حسین جیمال گھتیا پلامن والا اللہ بچو سامن ملے نانا محمد میں اوہ حسینؑ دے 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 موجیتے چاہتے کھڑاون والا دے کنانا محمد ہے دے دے میں گو پہچاروں تے صحیح علماء نے دیکھ دے یہ تقریر اگر زمین سنیا تا زمین پھڑ بنیا اگر یہ خطاب حسین پہانا گو کریا تے پہان پانی پانی ہو بنیا لیکن کو فیانے حضرت حسن ناج بھی دوکھا کی دے حضرت علی ناج بھی دوکھا کی دے حضرت حسین ناج بھی دوکھا کی دے حسین جناب محفر تن قربان کر کے اچھی آگر سبحانو ایک شاعر نے بہت بڑے حکیم حکیم عبداللہ صاحب مولانا ابو مسعود صاحبی تشیر ابن احمدر کیا لے چلے گئے وہ میں پھسے سے کوئی طریقہ لگو سی اچھی آگر سبحانو حضرت حسین نے آسمانہ نے پاسے چہرہ اٹھا کیا تھے اور اردودے بہت بڑے حسین حکیم بہت بڑے اچھی انداز جندر انہیں ایک جولہ لکھا ہے اچھی آگر سبحانو تیرے پاک نام پی آئے خدا تیرے پاک نام پی آئے خدا اے میرا تن فیدہ میرا من فیدہ اللہ میں حاضر میرا تن حاضر میرا من حاضر مہتر تن حاضر علی اکبر حاضر علی اصغر حاضر اور محمد حاضر تیرے پاک نام پی آئے خدا میرا تن فیدہ میرا منا فیدہ میری روحو فیدہ میری جہاں فیدہ میری روحو فیدہ میری جہاں فیدہ میرا باپی اور میری ماں فیدہ سبحان اللہ حضر 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 فرمائے اللہ میں راضی جی میں تُو راضی اللہ میں حسین کونا حسین مقصد حاصل پیا کرے لے جینا مقصد چاہ جاں فروقی آزم نے کی تا ہے حسین اس مقصد راضی ہے کیوں کہ اس مقصد شہادت والے مقصد ہے حضر 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 ایمان تُو سبحان اللہ زاکر لاکھ روپیا لیند ہے سبحان اللہ دف دف ہزار روپیا لیند ہے لیکن نشہی آباد نہیں بندی واقران تیرے تُو صدقے جاوا صرف مونوی دان کھا کے قرآن بھی برکتے کوئی زاکر لاکھ مقاولت تارید چاہ دو سبحان اللہ حضر 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 ایمان تُو میرے بالا وہاں مگمان تُو میری خاموشی اعلان تُو میرا میبھی تُو میرا تُو بھی تُو نعرہ تغلیر نعرہ تغلیر صبح حضر میری شان تُو یا اللہ تیری صحیح لال میری شان تیری رست زندر گردن کا کام لال میرا مقام اللہ اے دو اسے میرا ایمان کیونکہ تیرے قرآن دا اعلان سبحان اللہ تیری آ میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میرے بالا وہاں مگمان تُو میری خاموشی اعلان تو میرا میرے بھیتو میرا تو بھیتو میرا میری بھیتو میرا تو بھیتو اے تیری شان جل جل لہو اللہ اللہ رسولت اللہ سعادہ اللہ 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 شہادت ورہ جذبہ نصیب فرما اللہ حضرت حسین دی سیرت عدود پر دے اللہ اللہ قرآن دی تلاوت نصیب فرما اللہ محبت اور صحبت نصیب فرما اللہ اس پر جرام اس خان قائد اس جام مسجد جام عربی مدرس مولان محمد صاحب صاحب دامد برکات حم سب فرما دے میرا ساتھی جناب بھئی رانہ امیر محبی صاحب بہت اچھے انداز جندر چاند شاہر پیش کریں مساب اچھا یہ اعلان ہو سی تھا